موسیقی 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 ہوتی ہیں جس کو آدمیوں میں انٹرس نہ ہو کر لڑکیوں کے اندر ایک kind of intimate ہونے کی فیلنگ ہوتی ہے جو کہ یہی بات ہماری اس مووی کے اندر البا کے ساتھ لاغو ہو رہی تھی جس کو اسٹارٹنگ سے ہی ایک غلط فیمی ہو رہی تھی ایسا سوچتے ہوئے کہ نتاسا بھی سہم اسی کے طرح اسٹریٹ نہ ہو کر لیش بو ہوتی ہے جس کو یہ ڈیٹ کر سکے بٹ ایسا نہیں تھا بکوز نتاسا کسی مار کا نام کے آدمی کو پچھلے دیڑ سال سے ڈیٹ کر رہی ہوتی ہے جس سے وہ نیکسٹ من سادھی کرنے والی تھی خیر اینی ویس نتاسا یا البا کی اس کسنگ والی بات سے ناراض ہو کر بس اس کے روم سے جانے ہی لگتی ہے تو تب ایہی البا یہ نتاسا کو ایسے جاتے تھے اپنی قریبی مستک پیپولیس کر سوری کہتے ہوئے روکنے کی کوشش ہی کرتی بٹ آن دی آدھر ہیں نتاسا وہ البا کی بینا کچھ بات سلیں سیدھے اس کے روم سے بہا نکل جاتی ہے سو سم ہاؤ اب سین فی سے گھوم کر نتاسا کے اوپر ہی فاکس کرتا ہے جو کی جل باجی میں البا کی روم سے نکلنے سے پہلے گلتی سے اپنا سیل فون اس کے وہیں بھولائی تھی تو بس اسی کو لینے کے لیے یہ البا کے ہوتل روم کے طرف آ کر ڈور بیل کو بجا کر اس سے اپنا سیل فون لی کلٹ کرتی تو تبیہی اسی ہی دورن البا کی روم سے بہار آتے ہی نتاسا گیا البا کو کمپلیٹلی اپنی آنکھوں کے سامنے بینا کپڑوں کے اس کے سیٹ ایکٹیو نوڈ بوڈی کو دیکھ اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رکھتے ہوئے دھرڑ دیر پہلے گھٹے اس سے ایمبارسمنٹ مومنٹ کے بارے میں مافی مانگتے ہوئے سیدھے اس کے روم کے اندر گس کر البا کو بیٹ پہ لٹا کر ڈور کو اچھے سے لوگ کر کر اپنے سارے کپڑوں تار کر ریلاکس ہوتے ہوئے ٹھیک البا کے بگل میں ہی لیٹ کر ایک دوسرے کی بوڈیز کو کیجوالی ٹچ کر کر پوری رات بھار اور گزم فل کر آتے ہوئے کچھ انپلیجنٹ باتیں کرتے ہوئے اچانک سے انٹیمیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دوسرے کے ساتھ ہی کلوس ہوتے ہوئے سو جاتے ہیں سو منوائل آپ اس حکب کے بعد سینہ پھر سے البا اور نتاسا کے اوپری فاکس کرتا ہے جن کا اب لگ بک اس ہوتل سے چیک آؤٹ کا سمیہ ہی ہونے والا تھا تو بس اسی ہی چیز کو دیکھتے ہوئے یہ دونوں بالکنی کے طرح بیٹھ کر مارننگ کا بریکفاسٹ کرتے ہوئے اپنے بارے میں ایک دوسرے کو کچھ بہتی شوکنگ باتیں بتاتے ہیں جس میں نتاسا سب سے پہلے اپنی سٹوری بتاتے ہوئے البا کو کہتی ہے کہ اس کا اصل میں نام نتاسا نہ ہو کر داسا ہوتا ہے جو کہ یہ کوئی انٹینیا ڈیزائنر نہ ہو کر ایک پروفیسنل ٹینس پلیر ہوتی ہے اور یہ روم اس لئے آئی وی ہوتی ہے بکوز یہ اپنی فیملی اور اپنے بارفرنڈ مارکس ہے بہت ہی زیادہ ڈپریشن اور فرسٹریشن میں چڑے گئی تھی کہ یہ اپنے خود کے لئے ٹائم ہی نہیں نکال پا رہی تھی جس کے چلتے اس کے پروفیسنل لائف کافی زیادہ انسیٹلنگ ہوتی جاری تھی تو بس انہی چیزوں کو ایڈمائر کرتے ہوئے یہ اپنی فیملی سے کچھ دن دور رہنے کے لئے روم کی طرف گھومنے کے لئے آ جاتی ہیں تو خیر اب دوسری اور ایل با یہ دیسا کے یہ باتیں سنتے ہی یہ اب اس کو اپنے روم آنے کا کارن بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ آج سے ٹھیک دو مہنے پہلے اس کی جینیفر نام کی گرل فرنڈ کا ٹریٹمنٹ کے لئے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے سکن کینسر سے بہت ہی بری طریقے سے ہسپیٹل کے اندر اس کے آنکھوں کے سامنے ہی دیتھ ہو گئی ہوتی ہیں تو بس یہ اپنی گرل فرنڈ کی یاد کو بھولانے کے لئے کچھ دنوں کے لئے روم گھومنے کے لئے آ جاتی ہیں تو اب اس مووی کے اینڈنگ میں دیسا اور ایل با یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو گوڑ بائی کہنے سے پہلے اسی ہی روم کے باتروں میں جا کر پھر سے اپس میں ایک بار ایموشنالی انٹیمیٹ ہو کر ٹھیک اپنے چیک آؤٹ کے ٹائم ہوتے ہی ہوتل سے باہر نکل کر ایک دوسرے کو الویدہ کہتے ہوئے دونوں ہی اپنے اپنے راستے نکل جاتے ہیں اور باس ہماری یہ مووی ٹھیک اسی ہی مومنٹ پر پرفیٹلی اینڈ ہو جاتی ہیں ویل اگر آپ اس مووی کو پرسنلی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبھی مجھے انسٹرگرام پر ڈی ایم کر سکتے ہیں جہاں پر میں آپ کو اس مووی کا لنگ ڈائریکلی دے دوں گا باقی اب رہی بات اس مووی کی سٹوری اور کم سیٹ کی تو اس کی سٹوری لائن تو میں نے آپ سبھی کو بہت ہی سمپلی ایسٹ اور ایجی ایسٹ وی میں سمجھا ہی دی ہیں باقی اگر مجھ سے کوئی میجر ڈیٹیل میں سو گئی ہو اس مووی کو لے کر جو کہ میں ٹھیک سے کور نہیں کر پایا ہوں یا پھر منشن کرنا بھول گیا ہوں تو پلیس کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا now in the end اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے آج کے پوچھے گئے ٹریویا کے بارے میں جس میں میں نے آپ سبھی سے پوچھا تھا well were consciencey act recently released ہوئی high school teen drama movie ہیں جس میں لیٹ رول میں کام کرنے والی ایکٹریس اس مووی میں کام کرتے کرتے کتنا زیادہ depression اور anxiety میں چلی گئی تھی کہ انہوں نے اپنا ساتھ سے 8 سال پرانا relationship بھی توڑ دیا تھا اور suicide کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی جبکہ وہ movie نہ ہی تو horror اور نہ ہی کسی real life incident پر پیجھ تھی تو well اس movie کا نام ہے سال 2020 میں آئی chemical hearts اور ان ایکٹریس کا نام تھا lily reinhard تو well دوستو یہی تھی room in rom کی explanation and i hope آپ سبھی کو یہ ویڈیو جرور اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو subscribe کے بینا اور ویڈیو کو like کے بینا بلکل بھی مجھ جائے گا کیونکہ میں اپنی آنے والی ویڈیو میں ایسے ہی اور movies کے explanation لے کر آتا رہوں گا تو تب تک کے لیے take care and peace out موسیقی موسیقی موسیقی